اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سٹرال کا سیرپ کن کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے استعمال سے کیا کیا سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اور کون کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا سٹرال کا کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں تاکہ میڈیسن کی انفرمیشن میں ڈیلی بیسز پر آپ تک پہنچتی رہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سٹرال کا سیرپ کی کمپوزیشن کیا ہے ڈائی سوڈیم ہیڈروجن سیٹریٹ اس کی کمپوزیشن ہے یعنی سالٹ ہے سٹرال کا سیرپ کو یوٹی آئی میں یعنی یونینڈری ٹریک انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے جب پشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پشاب میں جلن پشاب کا رکھ کر آنا تو اس صورت میں ہم سٹرال کا سیرپ کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ کیڈنی سٹون کے جو مریض ہیں یہ جن کو سٹون ہوتی ہے بلیڈر کے اندر تو اس میں بھی ہم اس کو یوز کرواتے ہیں تاکہ اسے سٹون کی وجہ سے پشاب میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ گردے میں جن کو پتھری ہے ان کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ گوٹ کی بیماری میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے ناظرین گاؤٹ کیا ہے گاؤٹ ایک بیماری ہے جس میں آپ کا یوریک ایسٹ کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے یہ یوریک ایسٹ کے جو لیول ہے اس کو منٹین رکھتی ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتے اس کے علاوہ آپ کے جو یورن میں جو پرابلمز ہوتی ہے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے یعنی یورن کا پیلا پن ہو جانا یہ جل کر آنا تو سٹرال کا اس لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کی کمبلیکیشنز کیا کیا ہوں گی اگر کسی پیشنٹس کو ویسے تو اس کے کوئی سائیڈ ویکٹ نہیں ہوتے اتنا بٹ سم ٹائم پچھ پیشنٹس کو نوزیا وومٹنگ یا پھر سٹمک پین یا پشاو کا بار بار آنا سردرد اور چکر جیسی یہ پرابلمز کریئرڈ ہوتی ہیں اس میں کیڈنی پین میں اور یورن جب آپ کا سٹاپ ہوگا اس سے بی پی ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کے علاوہ کیڈنی پین میں آپ کو وومٹنگ رہے گی جن کو کیڈنی پرابلم ہے ان کو وومٹنگ بار بار آتی ہیں نوزیا فیل ہوتا رہتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ جو مریض اس کو نہیں استعمال کر سکتے میں ان کا بتاؤں گا جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو بالکل نہیں استعمال کر سکتے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے اب میں اس کا یوزنگ میتھڈ بتاؤں گا کہ آپ نے طریقہ استعمال کرنا کیسے ہے آپ نے دو چمچ اس کے لینے سیرپ کے لینے ایک گلاس پانی کے اندر صبح دوپیر شام دو دو چمچ تین مرتبہ استعمال کرنی ہے جو آپ کے برننگ سنسیشن ہو رہی ہے یورن کے اندر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر پس سل کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی پرابلمز ہیں یورن کی وہ اس سے حل ہو جائیں گی تو امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دوستوں کا خیال رکھئے گا اللہ نیگے بان